موسیقی کے نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں شبیر خسین اسرائیل نے غزہ میں دو سو سے زائد مقامات پر بمباری کی اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے رات کے غزہ کی پٹی میں دو سو سے زائد مقامات پر حملے کیے جن میں غزہ شہر کے ریمل علاقے کے ساتھ ساتھ خام جونس شہر بھی شامل ہیں فوج کا کہنا ہے کہ جن مقامات کو نشانہ بڑھایا گیا ہے ان میں ایک مسجد کے اندر ہتھیاروں کو زخیرہ کرنے کی جگہ کے ساتھ ساتھ ہماس کی ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل فورسز کے زیر استعمال ایک اپارٹمنٹ بھی شامل ہے اسرائیل نے غزہ کی بارڈ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ کی بارڈ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے جسے ہماس کے مسلح افراد نے توڑ دیا تھا اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل حاگری کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس کنٹرول کی دوران ہماس کا کوئی بھی جنگ جو بارڈ عبور نہیں کر سکا تاہم انہوں نے اس امکان کو مسترد نہیں کیا کہ کچھ مسلح افراد اب بھی اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقوں میں موجود ہیں حاگری نے مزید کہا کہ فوج اب ان حصوں میں بارودی سرنگیں بیچھا رہی ہے جہاں مزید دراندازی کو رکنے کے لیے رکاوٹ کو گرایا گیا تھا غزہ کی وزارت سید کی طبیم داد کے لیے محفوظ رہ داری کی اپیل غزہ میں فلسطینی وزارت سید نے علاقے کے اسپتالوں میں فوری طبیم داد کی داہلے کو یقینی بنانے کے لیے ایک محفوظ رہ داری کھولنے کا مطالبہ کیا ہے جو اب حلاق اور زخمیوں سے بھرے ہوئے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوسز نے رات کے خان جونس شہر کے مشرق میں چار ایمبولیسوں کو نشانہ بنایا اور بید خانون شہر پر بمباری نے اس کے واحد اسپتال کو خدمات سے محروم کر دیا ہے سہت کی دیکھ بال کے نظام کو چلانے کے لیے بجلی کی کمی بدستور موجود ہے وزارت سید نے ایک الہدہ بیان میں کہا کہ اس سے تمام بیمار اور زخمی افراد کی زندگیوں کو خطرہ ہے شمالی کوریا نے غزہ میں خون ریزی کا الزام اسرائیل پر آئید کر دیا شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے منگل کے روز اسرائیل پر غزہ میں خون ریزی کا الزام آئید کیا ہے جس کے بعد اسرائیل اور اسلامی گروپ ہم ماس کے درمیان پہلی بار فوجی جڑپیں ہوئی ہیں حکمران ورکز پارٹی کی تجمعان روڈوں نے غیر ملکی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے تنازع اور حلاقتوں پر ایک مختصر مضمون شائع کیا ہے اخبار نے کہا ہے کہ بین اور اقوامی برادری کا دعویٰ ہے کہ یہ تصادم غیر فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی مسلسل مجرمانہ کاروائیوں کا نتیجہ ہے اور اس سے نکلنے کا بنیادی راستہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تعمیر ہے اسپین کی فلسطینی علاقوں کی امداد روگنے کی مخالفت اسپین کے قائم مقام وزیر خارجہ جوز منول البرس نے کہا کہ اسپین فلسطینی علاقوں کے لیے یورپی یونین کی امداد کی مجفزہ موطلے کی مخالفت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہماس کی جانب سے ہفتے کے روز اسرائیل پر حملے اور غزہ پٹی پر اسرائیل کی بمباری کے بعد فلسطینی علاقوں کو مستقبل قریب میں مزید امداد کی ضرورت ہوگی یہ تعامل جاری رہنا چاہیے ہم ہماس جو یورپی یونین کی دشگرد گروہوں کی فیرست میں شامل ہے کو فلسطینی آبادی یا فلسطینی آتھارٹی یا قوائم متحدہ کی تنظیموں کے ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں یوکرین کے سفیر زیلنسکی نے رومانیا کا دورہ کیا وہ ریسکتی خطے کی سلامتی پر تبادلہ خیال کریں گے یوکرین کے سطر بلدی میر زیلنسکی نے منگل کے روز کہا کہ وہ بخارس پہنچ گئے ہیں جہاں وہ رومانیا کے صدر کلاوس اہلن سے ملاقات کریں گے اور بہر ایسوت کی خطے میں سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا ہم مزید سیکیورٹی تعاون، ہوابازی اور دیگر اتحادوں کی ترقی یوکرین کے فضائی دفاع، بہر ایسوت کے سیکیورٹی دانچے اور شراکرداروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے برطانوی وزیراعظم سنگھ کا برطانیہ میں یہودی برادری سے خطاب میں آپ کے ساتھ فر برطانوی وزیراعظم رشید سنگھ نے پیر کے روز برطانیہ میں یہودی برادری کے ساتھ جہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے کہ وہ ہفتے کے آخر میں اسرائیل میں تباہ کن حملوں کے بعد محفوظ محسوس کریں سنگھ کو پیر کے روز ایک تقریر کے دوران ان واقعات سے خطاب کرنا تھا جب برطانیہ میں ایک یہودی خیراتی ادارے نے کہا تھا کہ اس نے یہود مخالف حملوں میں اضافہ دیکھا ہے اور پولیس فورجز نے ملک بھر میں گشت میں اضافہ کیا ہے مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.knews.tv